نماز قائم کرنے والے وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں قرآن ان کے لئے بھی ہدایت بن جاتا ہے قرآن ان کا بھی حادی بن کے ان کو ایک سیدھا اللہ کا راستہ دکھاتا ہے وہ لوگ جو نماز پڑھ کے بار بار اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ پھر ان سے کلام نہ کرے اور ان کو ہدایت نہ دے ایسے لوگوں سے پھر اللہ بھی کلام کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے ہدایت دے دی جاتی ہے غیب پر ایمان لانے والے وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا سیکھ لیتے ہیں جن کو غیب پر یقین آ جاتا ہے جو آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں قرآن ان کو ایسا غیبی راستہ دکھاتا ہے جو پھر دوسروں کو دخائی نہیں دے رہا ہوتا ایسے لوگوں کو قرآن کے احکامات آسان لگنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی قرآن سے ہدایت لینے کی شرط غیب پر ایمان پوری کر لیتے ہیں تقویٰ والے لوگ تقویٰ کا مطلب ہے خود کو کسی خطرے سے بچانے کی کوشش کرنا اور خود کو خطرے سے بچانے والوں کو متقین کہتے ہیں اور چونکہ خطرہ در سے پیدا ہوتا ہے سو تقویٰ کا مطلب ہمارے ہاں اب اللہ سے ڈرنا ہی سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے تقویٰ کا مطلب اللہ سے نہیں بلکہ حشر کے روز خود کو عذاب سے بچانا ہے اللہ سے ڈرنا نہیں بلکہ اپنے گناہوں کے بدلے سے ڈرنا اور ان سے بچنا تقویٰ ہے اور جو لوگ تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت بن جاتا ہے قرآن ان کو اللہ کا راستہ دکھا دیتا ہے اور سب سے بہترین تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہے